صوبائی ودیداران اور ساتھی اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے ہمارے پارٹی کے مرکزی و صوبائی قائدین پشتون رنسپیڈریشن نیشنلی ایوٹ ارگنیزیشن کے ساتھ ہی آپ سب کی اجازت سے یقیناً ملکی سیاسی صورتحال بین الاقوامی صورتحال کے تناظر میں آپ سب دوستوں کو اس بات کا پتہ ضرور ہوگا کہ اس سلسلے میں ان تمام معاملات پر پارٹی کا پرسوں ایک طویل صوبائی ورکیم کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا جو کم و بیش صبح گیارہ سے رات نو بجے چلا اور اس میں ہر لحاظ سے پارٹی کے سینئر ساتھیوں پارٹی ودیداروں نے ہر پیلو پہ ملکی صورتحال پہ ریجنلی جو حالات ہے صوبے کی حالات پہ حکومتی معاملات پہ تجاویز دی اپنی آرہ سے صوبائی ورکیم کمیٹی کو آگاہ کیا اور اس اجلاس میں جو کچھ خاص جس کو آپ فیصلے کیا سکتے ہیں جس کو آپ موجودہ حالات میں ایک لحاظ سے مشورہ کہہ سکتے ہیں جو سامنے آئے تھے وہ آج آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے آئے ہیں اور ساتھی میں اپنے لائرز بائیوں اور بین کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج ہمارے ساتھ اس پریس کانفرس میں تشریف فرما ہے جہاں تک ملکی سیاسی صورتحال کا اس وقت ہمارے سامنے صورتحال ہے عوامی نشل پارٹی سمجھتی ہے کہ شاید پاکستان اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے حکمرانوں کی غلط پالیسیوں یا ماضی کے چالیس سالہ رویش نے آج ہمیں جس ڈگر پیلا کے کڑا کر دیا ہے نہ ہماری صورتحال داخلی طور پر اتمنان بخش ہے اور نہ ہی خارجی طور پر ہمارا ساتھ لینے کے لئے کوئی تیار ہے اگر میں یہ کہوں شاید غلط نہیں ہوگی یہ بات کہ ہم اندرون خانہ بد اعتمادی بروسے کے فقدان جیسی صورتحال سے اور ہمارے اوپر دیشتگردی بد امنی کرپشن یہ اور بھی غضب ہے جو نازل ہے اور ملکی موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے نہ کوئی کسی کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں مارشالہ ہے اور نہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک میں جمہوریت ہے یعنی ایک عجیب غریب صورتحال سے پاکستان تاریخ کے اس دور سے گزر آئے کسی کو اس بات کا پتہ اور اندازہ نہیں ہے کہ پیسلے کہاں سے ہوتے ہیں مسلط کیسے کرنے ہیں اور بات کیسے کرنی ہے یعنی ہر لحاظ سے ایک افرہ تفریح ہے ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور خارجی طور پہ جس طریقے سے ہم کشمیر کے حوالے سے جس صورتحال سے دو چار ہے غیر مسلم دنیا کو تو چھوڑ کے مسلم دنیا میں بھی کوئی ہمارے ساتھ دینے کے لئے تیار نہیں ہے ایون سعودی عرب اور متحدہ عرب عمارات نے بھی ہمارے موقع کی تائید سے آت اوپر کر دیئے یعنی ایسی صورتحال میں ایک ایران جس نے ایک حد تک کوئی بات کی اس کے ساتھ بھی ہم سعودی عرب کے معاملے میں ترکی کے معاملے میں جو روایہ اپنا رکھے ہیں وہ بھی ہم سے ہاتھ گھنچنے جا رہے ہیں یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ داخلی صورتحال تو ہم سے بہتر آپ دوستوں کے سامنے ہیں اور خارجی طور پہ ہماری تنہائی ہماری بے بسی جس کا نزلہ ہماری معیشت پہ گر رہا ہے ہماری روپے کی قدر میں دن بہ دن کمی اور ڈالر کی انچی وڑان یہ وہ صورتحال ہے کہ شاید ہم ہمارے ملک کے غریب عوام سے دو وقت کی روٹی چینے تک بھی شاید نوبت آ جائے تو ایسی صورتحال میں عوامین ایشنل پارٹی شروعی دن سے آج سے نہیں اگر میں فورٹی سیون سے لے کے آج تک اپنے سیاست ہمارے اکابرین کی بصیرت کی بات کروں تو ہم نے شروعی دن سے یہ بات کہی تھی کہ یہ ملک مختلف قومیتوں کا ملک ہے اس فیڈریشن کو مضبوط کرنے کے لئے چھوٹے قومیتوں کے حقوق پہ توجہ دینا ہوگا ان کو سننا ہوگا اور کل خدا نہ خستا جیسی صورتحال سے ہم سیونٹی ون میں ایک مرتبہ دو چار ہوئے ہیں نہ ہم نے اسے سبق سیکا اسی ڈگر پہ ہم آج تک چل رہے ہیں اور آج کی جو صورتحال ہے جو کلم کلا وفاق کی طرف سے اس عبو میں مداخلت ہو رہی اخواست کر آپ کے بلوچستان کی حوالے سے اگر ہم بات کر لے ہمارے ہاں تو کسی کو کوئی پوچھتا تک نہیں ہے وفاق میں فیڈرل کے زیر انتظام جس طرح دوسرے ملک حصوں کو وہ پہلے چلاتے چلے آ رہے تھے آج فیڈرل کوسٹل ہائیوے کی بنیاد پہ اس طرف کے وسائل پہ نظر رکھ کر کے اس کو وفاق کا اس طرح حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو جس کو ہم کلم کلا صبحی خود مختیاری میں مداخلت سمجھتے ہیں صبحوں کے معاملات میں مداخلت سمجھتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہم پھر یہی کہیں گے کہ جب تک یہاں پر قوموں کو اس کے حقوق پہ اس کے وسائل پہ دسترس نہیں دی جاتی ہے ہمیں بحیثت اعقوام تسلیم نہیں کیے جاتے ہیں یہ سلسلے چلتے رہیں گے اور یہ ملک اس وقت تک ہم سعیڈ اگر پہ لا کے کڑا نہیں کر سکتے جب تک یہاں پہ ہم صاحب شپاب جمعوری نظام کو تشکیل دے نہیں پائیں گے جب تک یہاں پہ اداروں کی اپنے معاملات میں مکمل آزادی اور خودمختیاری نہ ہو عادلیہ کی آزادی نہ ہو پارلیمنٹ کی بالادستی نہ ہو جب تک ہم پارلیمنٹ کو سرچشمہ نہیں سمجھیں گے تمام اختیارات کا منبہ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے تو ایسی صورتحال میں ہم آج پھر وہی پرانا مطالبہ رپیٹ کریں گے کہ اس ملک کا واحد حل قومی اداروں کی خودمختیاری اس میں عدم مداخلت کی پارلیمنٹ کو اختیارات کا منبہ سمجھنا اس کے علاوہ اور چھوٹے قومیتوں کے حقوق کو تسلیم کرنا اور کوئی دوسرا چارہ ہمارے لئے نہیں ہے داخلی لحاظ سے کہا جا رہا تھا کہ ہم دیشتگردی کی خلاف ہم ضربیاز پتہ نہیں کیا کیا کس کس نام سے ہم نے یہاں پہ آپریشن کے نام دے کہ صفائیہ کر دیا ہے سب کچھ ختم کر دیا گیا ہے لیکن جس صورتحال سے ہمارا پورا پشتنخواہ گزراتا جس صورتحال سے پرانا فاتہ موجودہ پشتنخواہ گزراتا آج وہی صورتحال سے ہم بلوچستان میں دو چار ہیں آئے روز میرے خیال میں آپ ساتھی گواہ گواہی دیں گے اس بات کا کہ ہمارا ابھی دن تو کیا گانٹا بھی بغیر دماکے کے نہیں گزرتا ہے تو ہماری وہ پالیسیاں ہمارے وہ فیصلے جو ہم نے سانیہ اے پی سی پشاور کے بعد کومی قیادت نے بیٹھ کے تمام سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم بیق کلم جنبش دیشدگردی کے خاتمے کے لئے ہر وہ قدم اٹھائیں گے جسے ہمارے عوام کو سکھ کا سانس مل سکتا ہے لیکن بجائے اس کے کہ اس پہ من ومن عمل ہو آج بھی ہمارے ملک کے اوپر حکومتوں کے اوپر ریاست کے اوپر یہ سوالات اٹھتے جا رہے کہ آج بھی ہم پشت بنائی میں بھی آج بھی ہم سوالتکاری میں بھی ان لوگوں کی معاون اور مددگار ہے جس کی وجہ سے ہمارے حالات آج اس ڈگر پہ ہے جو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ٹکڑایا زمین خونالود ہے اس صورتحال میں جس طرح میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے نہ کوئی ہمارا عالم محفوظ ہے نہ کوئی ڈاکٹر محفوظ ہے نہ کوئی وکیل محفوظ ہے نہ ایون ہمارے سیکیورٹی کی دارے پولیس اور لیویز اور دیگر محفوظ ہے تو ایسی صورتحال میں یعنی ہم حیران بھی ہے پریشان بھی ہے کہ یہ کون سی مرغی ہے جو ہمیں سونے کی انڈے دے رہی ہے آخر اس کا کلہ کمک کرنے کے لئے ہم کیوں وہ اقدامات اٹھان ہی پا رہے ہیں جس سے ہم کسی دوسرے کو تسلید دے پائیں کیوں آج بھی ہمارے اوپر ہر طرف سے سوالات اٹھتے جا رہے ہیں تو ہم آج اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ نئی بات کرتے ہیں نئی مطالبہ کرتے ہیں وہی بات وہی فیصلہ ریپیٹ کرتے ہوئے اس کے توسط سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس قومی قیادت میں تمام سٹیک ہولڈر نے جو فیصلہ کیا تھا سانیہ اے پی سی کے بعد کہ دیشتگردی کے خاتمے کے لئے جو اقدامات متین کیے تھے اس اے پی سی نے جس میں اس ملک کی سیکیورٹی داروں سے لے کے پولیٹیکل لیڈرشپ تک سب نے سر جوڑ کے بیٹھ کے اس کا ایک حل نکالا تھا اس پہ نیشنل ایکشن پلان کا اس کو نام دے کے اس پہ عمل درامت بنا چاہے مطلب اسی طرح ہمارے ورکنگ کمیٹی میں ملک کی موجودہ مطلب لوڈ شیڈنگ سے لے کے ایگریکلچر کی تباہی تک انڈسٹری کی تباہی تک ہر لیہا سے اس پہ پاتھ ہوئی جب آپ کے ملک امن و امان تباہ ہو جب آپ خارجی طور پہ تنائی کا شکار ہو داخلی طور پہ انتشار کا شکار ہو تو یقیناً صورتحال آپ کی اس نیچ پہ جا کے پہنچ جائے گی جس کا کل کے تاریخ میں کنٹرول کرنا ہمیں سے کسی کے بس کی پھر بات نہیں ہوگی کشمیر کے حوالے سے بات ہوئی تھی یقیناً ہم عوامی نیشنل پارٹی فکر باچا خان کے ساتھ دنیا جہاں میں کہیں پہ بھی مظلوم ہوگا ہم اس کے حمایتی ہیں